لطیف خوصہ آج تو بچ گئے لفٹ حادثے میں پچاس منٹ تک وہ لفٹ میں رہے اور ہارٹ کے وہ مریض ہیں وہ تو کہا جا رہا تھا کہ ان کو مارنے کی سازش ہے یہ کیونکہ اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو ان کا دم بھی گھڑ سکتا تھا دیکھیں لطیف خوصہ اس وقت عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس لڑ رہی ہیں اور ایسے ایسے دلائل وہ دیتے ہیں اس میں کہ جج دنگ رہ جاتے ہیں تو اس سے اب سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ لطیف خوصہ نے عمران خان کو اس کیس میں بچا لینا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا پہلے اس کو سمجھیں دیکھیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات تھی آج پھر دوسرے وکیل نے بیماری کا بہانہ بنا دیا اور کہا کہ جی میں نہیں آسکتا چیر جسٹس صاحب ٹائم دے اور ان کو ٹائم دے دیا گیا اس کے بعد پھر پی ٹائی کے جو حق میں وکیل تھے انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیئے شیم شیم فکسٹ میچ شیم شیم اب ایسے نعرے لگے لطیف خوصہ بھی لڑ کر کوٹ روم سے باہر نکلے اور لفٹ میں آئے تو ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور بہت کو معلوم ہے کہ جان کر ایسا کیا گیا تاکہ لطیف خوصہ کو ڈرائیا جا سکے اور اس کے بعد جو حملہ ہوگا وہ آخری ہوگا اب اس سے پہلے بھی لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ ہوئی اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ عمران خان کا کیس نہ لڑیں لیکن انہوں نے یہاں پر ہارڈ نہیں مانی اور عمران خان کا کیس لے لیا اور اب جو دوستو دلائل دے رہی ہیں دو دن سے لطیف خوصہ انہوں نے عدالتوں کو بھی حیران کر دیا ہے لیکن عدالتیں فکسٹ میچ کھیل رہی ہیں جس وجہ سے وہ یہ سب کر رہی ہیں اب دیکھیں لطیف خوصہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آخری حملہ ہوگا تم پر اور تم بچ نہیں پاؤگے ابھی اس کیس کو واپس لے لو نہیں تو بہت برا ہوگا اب کل حیران کن طور پر لطیف خوصہ نے ایجنسی کے بندے کو بھی بینکاب کر دیا تھا جو جیل میں عمران خان اور لطیف خوصہ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا تو اب لگتا ایسا ہی ہے کہ طاقتور لطیف خوصہ سے بہت پریشان ہو گئے ہیں اور لطیف خوصہ کو اب وہ منظر سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اب اگوا دوستو اس لیے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ لطیف خوصہ کے ساتھ بہت سی ٹیم ہوتی ہے ان کی یہ اگوا کرتے ہیں ایک نہتے بندے کو اس لیے لطیف خوصہ کو اگوا نہیں کر سکتے اس لیے یا تو ان کو ڈرا سکتے ہیں یا پھر ان کو جان سے مار سکتے ہیں